اسلام علیکم ناظرین نادر دنیز میں آپ کا استقبال ہے چلیں جانتے آج کے خبر عید کے پہلے دن ہی لوگوں کے فون آنے پر ونچیت بہو جنہ گاڑی کے ریاستی ترجمان پاروخ حیمت نے دیت بارش میں فائدن دورہ کر کے ملت نگر کے گلی نمبر سولہ عباسی کالونی ممتہ نگر کے لوگوں کے مسائل جانے کل شب سے نادر شہر میں بارش ہو رہی ہے اسی کے پیش نظر ونچیت بہو جنہ گاڑی کے ریاستی ترجمان فاروخ حیمت نے آج عید کے موقع پر دو نمبر گیارہ کے ملت نگر، عباسی کالونی، ممتہ نگر اور دوسرے علاقوں کا دورہ کیا اور ساکنان کے مسائل سے وقفیت حاصل کی ان علاقوں میں راستوں، نالیوں اور ڈرینیش کا برابر نظم نہ ہونے کی وجہ سے ساکنان کو کئی سالوں سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان مسائل کے تعلق سے متعلقہ عوامی نمائندوں کو بار بار توجہ دلائی گئی لیکن مسائل حل نہیں کیے گئے دوڑا کرنے کے بعد فاروخ حیمت نے بتلایا کہ ساکنان جوش و خروش کے ساتھ عید منا رہے لیکن بارش کی وجہ سے ان کے خوشیوں پر پانی پھر گیا ہے محلوں کے ساکنان کا بہت برا حال ہے گھروں میں بارش کا پانی آ رہا ہے پریشان حال ساکنان نے ان سے فون پر اس تعلق سے شکایت کی فاروخ حیمت نے کہا کہ عوامی نمائندے اپنے پکے گھروں میں خوش و خرم ہے فاروخ حیمت نے کہا کہ اگر کوئی امرجنسی ہو جائے تو ان گلیوں میں ایمبولینس کا آنا مشکل ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس تعلق سے منسپل کارپوریشن کے کمیشنر سے نمائندگی کریں گے فاروخ حیمت کے ہمراہ عبید باہ حسین زیشان خان اور دوسرے موجود تھے دیکھیں آج عید الازہ یہ سب لوگ ہم خربانی کی عید بڑی خوشوں سے منع رہے ہیں خربانیاں دے رہے ہیں گوشت تقسیم کر رہے ہیں لیکن کل رات سے جو بارش ہو رہی ہے وہ رات کی بارش کے وجہ سے آج دن میں بھی جو بارش مسلسل چل رہی ہے یہاں پر ملت نگر کے ایریا میں لوگوں کے گھروں میں پانی بھائے گیا ہے ہمیں پچھلے چار پاند دنوں سے بھی کچھ لوگوں کے فون آئے تھے اور تب نیوز میڈیا نے اچھا ایشو اٹھا لیا تھا اس وجہ سے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم آئے لیکن آج صبح سے مسلسل ہم کو مبارک بات کے فونوں سے زیادہ شکایتوں کے فون آ رہے تھے تو ہم نے سنچا کہ جب لوگوں کی یہ توقع ہے کہ ہم ان کے حالات کو دیکھ لیں ابھی عید کے دن بھی وہ جتنے برباد حالات کے اندر بدحالی میں وہ اپنی عید منا رہے ہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تاکہ ہم پرشاسن تک آنکھوں دیکھا حال بتا پائیں اس لئے آج ہم ان لوگوں کو جب آ کر ملے تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے لوگوں کو بکٹوں سے مگوں سے پانی بار بار پھیکنا پڑ رہا ہے ادھر بد جنوروں کا راج ہے یعنی یہاں ایسے مان لو کہ ہر گھر دو چار گھر کے پیچھے ایک بد جنور کو کیاپٹن بنا کے چھوڑا گیا ہے پرشاسن نے اور وہ وہاں پر پورا ان کے محلوں میں گھروں تک گھچ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ یہاں پر مسجد کے آتراف میں بھی یہ بدحالی ہے اور جنوروں کی جو تکلیف ہے وہ بڑی یہاں پر مسئبت بنی ہوئی ہے راستے بارش کے موہ پر لوگ بتا رہے ہیں کہ ڈرنیج کے لئے گڑے کھو دے گئے تھے اس وجہ سے جو راستہ تھا وہ بھی برباد ہو گیا اور اتنے کیچڑ میں یہاں پر لوگوں کو آنے جانی کی تکلیفیں ہیں لوگوں کو باہر نکلنا مشکل ہو چکا ہے اگر چند گھنٹے کی بارش بھی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لئے دو دو چار چار دن تک ان کی زندگی بدحال ہو جاتی ہے یہ حقیقت ہم دیکھنے کے بعد بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم اپنے گھروں میں بارش سے بچے ہوئے ہیں ہم اپنے پکے مکانوں کے اندر آرام سے سکون سے عید منا رہے ہیں اور لوگ اتنے بدحال ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے باہر جانے کی زب بھی کرتے ہیں تو بارش اور یہ راستوں کی ایسی حالات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو باہر گھوانے کیلئے نہیں لے جا سکتے ہیں اور یہاں تک کے لوگوں کی شکایت ہے کہ گوشت تقسیم کرنے کے لئے بھی لوگ یہاں نہیں آ رہے ہیں یعنی وہ اپنے خود کا جو رشزاروں نے گوشت کی قسط ان کو دینا چاہیے وہ حصہ لے کر بھی آنے کی لوگوں کی احمد نہیں ہو رہی ہے وہ روڑ پہ کھڑے رہے ہیں ان کو بلا کے بولتے ہیں کہ آؤ لے کر جاؤ یہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی فکر ہے کہ امرجنسی میں اگر کسی کو کوئی سیریز بیماری آ جائے گی تو اس وقت میں امبولنس اندر نہیں آئے گی تو پیشنٹ کو لے کے کیسے غریب لوگ بھاگا دوڑی کریں گے روڑ تک لے کر جائیں گے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ ہزار بار خدا نہ خاصتہ کسی کی موت ہو جائے گی تو لوگ ان کے میت میں بھی آنا پسند نہیں کریں گے اتنا یہاں پر بدحالی ہے ان کے گھر سے دولہ لانے اور لجانے کی تک تکلیف ہونے والی ہے تو یہ لوگ بڑے غصے میں ہیں یہاں پر اس علاقے کو اس ایریا کو بڑا پیارا نام دیا گیا تھا ملت نگر لیکن پرشاسنہ اور یہاں پر چن کے آئے لوگوں نے اس کو کلت نگر بنا دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اشوک چوہان صاحب نے اردو کو گھر تو دے دیا لیکن جن کو گھر میں لوگ رہ رہے ہیں وہ بے غر گھر میں رہتے ہوئے بے گھر کیسے ہوتے ہیں وہ پالک منتری آشوک چوہان نے آکر دیکھنا چاہیے ان کو دیکھ کر لوگوں نے اوٹ دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے نگر سیوکوں کو دیکھ کر اوٹ ہی نہیں دیا آشوک چوہان صاحب کا بیان تھا محلوں میں آکر انہوں نے بھاشن میں کہا کہ ان کو دیکھ کر اوٹ مت کرو مجھے دیکھ کر کرو تو جب آشوک چوہان صاحب کو دیکھ کر اگر لوگوں نے اوٹ کیا ہے تو لوگوں کی توقع عشق چوہان صاحب نہیں یہ وکاس کو یہاں پر آ کر دیکھنا چاہیے ایک بار وہ عدگاہ کو آتے تھے ہر سال لوگوں کو عید ملنے آتے تھے دو سال سے عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو اب کم سے کم ایک بار ملت نگر میں تو آ کر جاؤ آپ کو یہاں پر ایک ایریا میں صرف آ جاؤ گے ممتہ نگر کے ایریا میں آ جاؤ گے مرکز کے اعتراف میں اگر آ جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ جو وکاس کے ڈنگیں ہاکتے ہو آپ جو ترخی کے ڈنگیں ہاکتے ہو وہ کتنی بڑا فریب ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ آپ کو یہاں آنے کے بعد دکھے گا اس لئے میری پرشاسن سے یہ بنتی ہے آنے والے کچھ دنوں کے اندر ایک ہفتے کے اندر یہ لوگوں کے مسئلوں کو آپ کچھ تو ٹیمپوریری سولوشن دو مرم ڈالو راستہ کچھ بھی طریقے سے بناو اگر یہ ایک ہفتے میں نہیں بنا تو اس علاقے کے لوگوں کو لے کر یہاں پر نہیں تو مہانگر پالیکا کی بیلڈنگ میں کمیشنر صاحب کے بیلڈنگ میں آشوک چوہان صاحب کے بنگلے پر یہ لوگوں کے رہنے کا انتظام کرنے کے لئے ونچید بہوجن آگھڑی کو اندولن چھیڑنا پڑے گا اور اگر ان کو اس بدحالی میں آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کو اس بدحالی میں نہیں رہنے دیں گے اس محلے سے نکال کر لائیں گے اور آپ کی عمارتوں کے اندر ان لوگوں کو داخل کرا کے رہیں گے یہ میں ایک چیلنگ یہاں پر پرشاہ سندھی اور پالک منتری کو بھی انشاءاللہ کرتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ آٹھ دن کے اندر اگر مسئلے کا حل نہیں نکلا پرشاہ سندھ کی طرف سے تو ہم ان لوگوں کو ان کے بنگلوں میں لاکر بٹھائیں گے اور وہاں پہ تمام لیٹروں کو اور تنیشن کو بلاو اب لیٹروں کو بلایں گے اوٹ لے دیتے ہیں پہ آسف چوان ساپکٹ بلاو وہ لو بولے تھے میرے کو دیکھ کے اوٹ دیو بولے میں تو بیجی بھی آ جاتی بولے بولے دے گے نے تو ان کو دیکھ کے اوٹ دیئے نا نگر سے اوٹ دیئے نا تو پھر آسف چوان ساپکٹ ہاتھ پہ اٹھا کرنے گا ہے نا اردو کو تو گھر مل گیا آپ لوگوں کو پاریچ میں نہیں مل رہا تو بولو میں اردو کو گھر ملا ہم کو بھی بولنا ہے نا آپ نے بولنا چاہیے یہ بات ٹکے رہو کھالیاں آپ کو کھکو دیئے نہیں کھرانی کو نہیں حبیب کو نہیں ہم یہ سکتی چار لوگ ہم اٹھنگ نہیں ٹکے رہو مگر پایابرو 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 کچھ کام نہیں ہوا پانی گیرا تو اتنا تا پانی گھروں میں بھی آرہا ساپا نکڑے بچوں کو پریشانی ہوگی گھروں کے بھارے کوئی نہیں نکڑا آج دیکھو زرہ سار کا پانی گیرا تو کم سے کم یہاں تک پانی ہوگا اور دادا اگر پانی گیرا تو گھروں تک پانی گھو جا رہا بہت پریشانی ہوگی کوئی روڑا بنانی کو کوئی آرہا نہیں کوئی دیکھ رہا نہیں کوئی آگے پوچھانے ابھی تک کی بھائی روڑا کیا ہلے کیا آرہی کوئی دیکھے نہیں کوئی آکے ابھی تک کوئی نگت سوکت آنا تھا کیا ہے ہاں کم سے کم ہمیں ڈالہ سارا سال چھے ابھی تک یہ حال ہے کوئی دیکھو ہم جبو مروم دالے تو ابھی تھوڑا پانی کم ہو آیا جب بھائی روڑے کانڈیس کے لوگانے کچھ بھی نہیں کرے آلے جیت کے آیا مگر ابھی تک کوئی دیکھا بھی نہیں پلک خورا ہرے کتنے گیا کم چھے گر رہے ہیں مرے ہیں مجھے پانی آئے اس کو دھکن بھی نہیں بیٹھایا ہے دھکنا چھے جی گاڑے آپ جس کی گھرا ہمارے جا رہے ہیں گاڑے آتے جا رہے ہیں تو درینیز کے دھکن اوپر دکھرا راستہ نچے دکھرا مجھے نگرتے ہوگا آجی دیکھتی نہیں آئے آئے ادھر آئے کیوں اگر آنکا کام نکل گیا باجی آپ باجی اٹھا ماکو دکھا اٹھا ماکو دکھا بے جھ ، تم ایک بار ہی کیا ہیل تکوں نے دکھا بہت بار باطنی باجی نیمجیو بات بار مجھے دس سال پہلے لکی کیا مجھے دی بات ہی تو here باپ عیدہ میری ہم عیدہ عیدہ آئے ایک مجھے موسیقی 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 ہمارے ہی ہیں فرنیچر پلنگ سنگردان سوفا سڈ علماری ڈائننگ ڈیبل فریج کمپیٹر ڈیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائیٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکس فرنیچر مول 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 ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے